بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو لوگ تین مہینے جو پچھلے منیسٹی کے تھے اور یہ جو ایک مہینہ اکسٹینڈ ہوا ہوا ہے اس میں جو لوگ خروج پر گئے ہیں وہ کیا واپس آ سکتے ہیں یا نہیں واپس آ سکتے اور اسی کے ساتھ کچھ فیملی ویزو فیزوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا فیس ہے اور کیا ریٹیل ہے اس کی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل مکس ویڈیو ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو میرے چینل پر ایک لار رنگ کا بٹن نظر آئے گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک پیل کا اپشن ہوگا اس کے اوپر کلک کرنا نہ بولیں تاکہ جو بھی میں نئے ویڈیو ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو دوستو بہت زیادہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو ابھی ان چار مہینوں میں پچھلے چار مہینوں میں خروج پر گئے ہیں جوازات کے درو یا مکتب عمل میں مختلف ان کے کیس تھے اور وہ سال ہو گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے ملک خروج پر چلے گئے ہیں بعض لوگوں کے پاس پاسپورٹ تھے وہ پاسپورٹ کے ذریعے گئے ہیں بعض لوگوں کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے انہوں نے اوٹ پاس حاصل کی اپنے اپنے ملک کی امبیسی سے اور وہ اپنے اپنے ملک گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ ہم واپس سعودی عرب میں آ سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کوئی بھی آدمی جو ان تین مہینوں میں خروج پر گیا وہ جوازات سے گیا ہے یا مکتب عمل کے ذریعے اس کا خروج لگا ہے تو وہ باعزت طریقے سے کسی بھی وقت سعودی عرب آ سکتے ہیں کیونکہ اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے جوازات والوں نے ایک پریس کانفرس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تقریباً چھے لاکھ آدمی جو ہیں اس میں پاکستانی انڈیا اور بنگلی یعنی ہر ملک کے لوگوں کو مکس کر کے انہوں نے بولا تھا کہ تقریباً چھے پہلے چھے لاکھ آدمی جو ہے وہ اپنے ملک ان چار مندوں میں خروج پر گیا ہے انہوں نے اس امنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا ہے اور انہی چھے لاکھ آدمیوں میں سے تقریباً بارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ واپس نئے ویزوں پر آ چکے ہیں تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو فیضر بتائے کہ آپ بھی اگر خروج پر گئے ہیں تو کوئی بھی نیا ویزہ لے کے آپ بہت آنی واپس آ سکتے ہیں کیونکہ یہ حکومت سعودی عرب کی ایک آفر تھی کہ جو بھی ان چار مہینوں ہیں اس امنیسٹی پیڈیٹ میں واپس چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرامہ نہیں ہوگا جو اس کی سزائیں اپرانی وہ معاف کر دی گئی تھی تاں کہ جو ان لگل لوگ ہیں وہ باعزت طریقے سے اپنے اپنے ملک چلے جائیں تاں کہ حکومت کو بھی پتا چلے کہ کتنے ان لگل لوگ جا رہے ہیں اور جب آپ نئے ویزے پر آئیں گے تو آپ کا مکمل ڈیٹا جو ہے وہ کلیر ہوگا آپ لیگل طریقے سے آئیں گے اور حکومت کو پتا ہوگا کہ آپ نئے ویزے پر آئے ہیں کیونکہ ادھر حکومت کو سب پتا چلتا ہے کہ کون جا رہا ہے اور کون دوبارہ نئے ویزے پر آ رہا ہے تو یہ تھی کچھ انفرمیشن اور دوسرے نمبر پر لوب ہو رہے ہیں کہ جو فیملی ویزے پر آئے ہوئے ہیں پکا ویزے کی بات نہیں میں ادھر کر رہا ہے جو فیملی ویزے کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کا ابھی اگر انہوں نے تجدید کرانا ہے تو اس کی کیا فیس ہے تو دوستو میں ادھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ بھی فیملی ویزے پر آئے ہوئے ہیں جیسے ان کے تین مینے ختم ہوں گے کیونکہ اپنے پہلے تین مینوں کی جو فیس ہے دو ہزار ریال آپ نے پاکستان میں پے کی ہوتی ہے تو یہ ویزا تین مینوں کے لیے ہوتا ہے ابھی اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہے تو آپ کو ایک ہزار ریال تین مینوں کا اور پے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ویزا تین مینوں مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں بول سکتے ہیں مجھ سے جس حد تک ہو سکا میں آپ کی رہنمائی کروں گا تو ملتے ہیں کسے نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ